پہاڑیوں کے درمیان بس ایک بسورت گاؤں میں مایہ نان کے ایک لڑکی رہتی تھی جو غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی مایہ پرعظم لڑکی تھی جو علم کی پیاس رکھتی تھی مایہ کا خاندان مالی مشکلات کے باوجود اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے اراستہ کرنا چاہتا تھا اس کے والدین سادہ کسان با مشکل اپنا پیٹ پال رہے تھے دن رات کی محنہ سے ان کی زندگی کا گزارہ چلتا تھا اتنی مشکلات کے باوجود انہوں نے تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کیا مایہ کا علم کی طرف سفر ہر روز صبح کے وقت شروع ہوتا تھا اس کا سکول کافی دور تھا پیدل پتھروں پچھا کر مایہ سکول جاتی تھی اپنے کندوں پر رکھے ہوئے بیک کے ساتھ پیمن لگی ہوئی یونی فارم میں سکول داخل ہوتی تو سب اس کی حالت دیکھ کر اس کا مزاق اڑاتے تھے مگر مایہ نے اپنی غربت کو کبھی اپنی تعلیم کے سامنے نہیں آنے دیا یہ دل لگا کر پڑتی رہی اور محنہ سے ہر سبب کو یاد کرتی تھی یوں اس کی آنکھیں تو جسر سے چمک رہی تھی جیسے ہی سور افر کے پیچھے ڈوب گیا مایہ کی گھر کی ذمہ داریاں اس کا انتظار کر رہی تھی مایہ اپنے سکول کا کام کرنے کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں کو بہخوبی نہ بھاتی مایہ اپنے والدین کا ہاتھ بتاتی کھیتوں میں کام کرتی اور میشن کا انتظام کرنے میں من کی مدد کرتی تھی اتنی مشکت اور اتنی تھکن کے باوجود مایہ نے کبھی اپنے علم کی شمعہ کو بجھنے نہیں دیا تھا اب اس ویرے جب اٹھ کر مایہ اپنا بیک پکڑ کا سکول کو جاتی تو گاؤں والے دیکھ کر اس کا مزاق اڑاتے ہستے اور اسے ترہ ترہ کی باتیں کرتے لیکن وہ ہر بات کو اگنور کرتی اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھتی تھی رات بھر مٹی کا دیا جلا کر مایہ پڑتی رہتی اور آنے والے چلنجز کا سامنا کرتی اور ہر میدان میں اسے کامیابیاں ملتی تھی مایہ کی محنت اور لگن کی بات گاؤں کے بزرگوں تک پہنچ گئی اس کی محنت متاثر ہو کر انہوں نے اس کی تعلیم کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا مایہ کے والدین غریب تھے ان کے کندوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے سکولرشپ کا انتظام کیا مایہ کے خواب گاؤں سے باہر پھیل گئے وہ اس طرح کی جد جہد کا سامنا کرنے والے دوسروں کے لیے امید کی کیرن بننے کی خواہش رکھتی تھی مایہ دن رات محنت کرتی اور اپنا نام کمانا چاہتی تھی کہ میں اپنے لیے اور اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ گاؤں رکھو اس کی محنت ایک دن گنگ لائی مایہ بہت اچھے نمروں سے کامیابی حاصل کر کے اپنے بزرگوں کا نام روشن کی اب برسو بعد مایہ کامیابی کے سنگم پر کھڑی تھی جو اس کے ثابت قدم ہونے کا ثبوت ہے ایک زمانے کی غریب دہاتی لڑکی تبدیلی کی کیرن بن کر کھلی تھی مایہ نے تعلیم کے ذریعے نہ صرف اپنی زندگی کو تبدیل کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے امکانات کا ایک شما بھی روشن کارتی تھی مایہ کے یہ کہانی گاؤں کے ہر لڑکی کے لیے مچھلے را بن گئے ہر لڑکی محنت سے کام کرنے لگی پڑھائی میں دل لگا کر پڑھنے لگی اور ہر لڑکی کی زندگی تبدیل ہو گئی یوں مایہ کی کہانی ہر گھر میں گونجنے لگی جس نے سب کو یاد دلایا کہ عظم کے ساتھ معمولی شروعات بھی یعر معمولی منظروں تک لے جا سکتی ہے مایہ کی اس کہانی سے میں سب کی یہ ملتا ہے کہ رستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں غربت ہو بے روزگاری ہو کچھ بھی ہو لیکن انسان کا ارادہ اسے کامیابی تر ضرور لے کر جاتا ہے